بسم اللہ الرحمن الرحیم اتحاد قریجہ فارمیسی اینڈ ہیل سینسز کی طرف سے فارمیسی ٹیکنیشن فرسٹ ایر کے سٹوڈنٹس کے سیشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ونٹی تھری کے لیے ہمارا سبجیکٹ ہے میکرو بیالوجی اور اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے سنثیٹک میڈیا جب ہم نے میڈیا کی مختلف ٹائپس پڑھیں تھی تو اس کو ہم نے فیزیکل سٹیٹ بیس پہ تینیسوں میں ڈوائیڈ کیا تھا کہ میڈیا جو ہے وہ فیزیکل سٹیٹ بیس پہ لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے سیمی سولیڈ بھی ہو سکتا ہے پھر ہم نے کیمیکل کمپوزیشن بیس پہ اس کی ٹائپس دیکھی تھیں کہ کیمیکل کمپوزیشن بیس پہ میڈیا نیچرل ہو سکتا ہے ان نونڈ کیمیکل کمپوزیشن جو ہم پہلے پر چکے ہیں اس کی پھر دو ٹائپس اور یہ جو ہے سیمی سنثیٹک بھی ہو سکتا ہے پارشلی نون کیمیکل کمپوزیشنز ہوں گی کہ نیچرل میڈیا تو ہوگا جس کی کمپوننٹس اور ان کی امونٹ کے بارے میں پتا نہیں ہوگا لیکن اس کے اندر ایک یا دو اجزاء ایسے ہم بیسے شامل کریں گے جن کا ہمیں پتا ہوگا کہ یہ کمپوننٹ کون سے ہے اور اس کی امونٹ بھی کتنی ہے تو جو پارشلی نون یعنی جزوی طور پر جو واضح ہوں گی کمپوزیشن وہ سیمی سنٹینٹر ہوگا اور جو ایکوریٹلی نون کیمیکل کمپوزیشن کنٹیننگ میڈیا ہوگا جس میں ہر ایک جو کمپوننٹ ہے یا جو اس کے اندر ہم نے شامل کیا ہے اس کی ہمیں نیچر کا بھی پتا ہوگا کہ یہ کیمیکلی کونسی چیز ہے اور اس کی امونٹ کا بھی پتا ہوگا تو اس قسم کا جو میڈیا ہوگا اسے ہم سنثیٹک میڈیا کا نام دیتے ہیں سنثیٹک میڈیا ایکوریٹلی نون کمپوزیشنز ہوں گی اس کی سنثیٹک میڈیا آر کیمیکلی ڈیفائنڈ تو سنثیٹک میڈیا جو ہوتا ہے کیمیائی طور پر بلکل واضح ہوتا ہے اور یہاں پہ جو بھی کمپوزیشنز کے اندر شامل کیے گئے ہیں وہ کیمیکلی کس نیچر کے ہیں اور کی امونٹ کتنی ہے اس قسم کا میڈیا جو ہے اس کے اندر گلوکوز ہو سکتا ہے امونیوم فاسفیٹ اس کا ہونا ضروری ہے پوٹاشیوم فاسفیٹ ہے میگنیشم سلفیٹ ہے اینڈ سوڈیوم کلورائیڈ تو یہ اس قسم کے کمپوزیشنز کا اندر شامل ہونا ضروری ہے تو گلوکوز پلائیس انرجی ٹو دا سیل گلوکوز ہم اس لیے شامل کرتے ہیں کہ جو سیل ہیں میکروبز کے جب وہ گرو کر رہے ہوں گے تو انہیں انرجی کی ضرورت ہوگی تو ہمیں سورس اف انرجی کے طور پر گلوکوز اس کے اندر شامل کرنا ہوگا دی امونیوم آئین آر ایس سورس آف نیٹروجن فار امائنو ایس سیڈ اینڈ نیوکلیک ایس سورس فارمیشن دیکھیں جب بیکٹیریا گرو کریں گے اور پھر ریپریڈوس ہوں گے اور اپنی جو ہے ایک سے دو میں تقسیم ہوتے جا رہے ہوں گے تو لازمی بات ہے انہیں اپنی پروٹین بھی چاہیے تو پروٹین کے لیے جو ہے ان کو نیٹروجن چاہیے نیٹروجن سے وہ امائنو ایس سیڈ بنائیں گے اور فاسفیڈ جو ہوتا ہے جو ہم میڈیا میں شامل کر رہے ہیں اس کو استعمال کرتا ہے بیکٹیریا اپنے لیے ڈی اینے اور آر اینے یعنی اپنا نیوکلیک ایسر بنانے کے حوالے سے دیکھیں نیوکلیک ایسر جو ہوتا ہے یہ آپ نے بیکمسٹر میں پڑھا ہوگا کہ نیوکلیک ایسر جب پولی نیوکلیٹائیڈ ہوتا ہے یعنی بہت سارے نیوکلیٹائیڈ کے مالیکول آپ پر ملتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے نیوکلیک ایسر بنتا ہے اور جو ایک نیوکلیٹائیڈ کا مالیکول ہوتا ہے اس کے اندر تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو اس کے اندر نیٹروجن بیس ہو نیٹروجن بیس کے طور پر تو انہیں امونی مائن دے دیا وہاں سے نیٹروجن حاصل کریں گے یہ دوسری نمبر پر اس کے اندر شوگر ہونا چاہیے اور تیسری نمبر پر اس کا جو تھرڈ کمپوننٹ ہے نیوکلیٹائیڈ کا وہ ہے فاسفیڈ تو فاسفیڈ کا ہونا ضروری ہے بیکٹیریا کو اپنا نیوکلیک ایسر بنانے کے لئے سلفر فرام دے مگنیشم سلفیڈ is valuable for enzyme formation اور بیکٹیریا جو اپنی enzyme بنا رہا ہوتا ہے اپنی جو میٹابولیک پروسسز ہے اس کو منٹین رکھنے کے لئے جاری رکھنے کے لئے enzyme بناتا ہے تو پھر سلفیڈ جو ہوتا ہے جو کہ مگنیشم سلفیڈ سے حاصل کرے گا وہی اتنی اہمیت کا حامل ہے enzyme formation کے حوالے سے فیفت کمپولنٹ جو ہے sodium chloride ہے sodium chloride maintains a stable internal environment in the cytoplasm تو sodium chloride جو ہوتا ہے سیل کے اندر کا جو environment ہوتا ہے اس کو stable رکھنے کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے دیکھیں جہاں پہ sodium chloride ہوگا وہی پہ پانی ہوگا sodium chloride نہیں ہوگا تو ساتھ بھی کہی سی اور میڈیا کے اندر اگر sodium chloride ہو تو پانی وہاں کا موم کر کے اس طرف چلا جائے گا تو اس لئے سیل کے internal جو environment ہے اس کو stable رکھنے کے لئے اس کے اندر cytoplasm کے اندر sodium chloride ہونا ضروری ہے تو sodium chloride بھی ہم میڈیا کے اندر شامل کرتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے بیکٹیریا استعمال کرے اور اپنی internal environment جو اس کو maintain رکھے تو یہ تھا synthetic media synthetic media کے بارے میں ایک تو بات یہ کہ یہ chemical defined ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ accurately non chemical compositions ہیں ان کی nature کا اور amount کا بھی میں پتا ہوگا اور اس کے اندر ہم جو مختلف چیزیں شامل کر رہے ہیں وہ کس مقصد کے لئے شامل کر رہے ہیں تو glucose جو ہے یہ source of energy کے طور پر استعمال ہوتا ہے ammonium mines جو ہے وہ source of nitrogen کے طور پر استعمال ہوتے ہیں nitrogen کیوں ضروری ہے amino acid and nucleic acid formation کے لئے nitrogen کا ہونا ضروری ہے تو phosphate جو ہے وہ ہم کیوں شامل کرتے ہیں فاسفیڈ کا ہونا ضروری ہے جب bacteria اپنا nucleication بنائیں گے تو sulfur کا ہونا بھی ضروری ہے جو کہ magnesium sulfate کے کے ذریعے سے ہم انہیں دے رہے ہوتے ہیں تو یہ bacteria کے اندر جو enzyme formation کا process ہے اس کے لئے بہت اہمیت کا حمل ہے اور sodium chloride جو ہے maintains a stable internal environment in the cytoplasm جو cytoplasm کا جو اندرونی environment ہوتا ہے اس کو maintain رکھنے کے لئے sodium chloride کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو dear students یہ تھا ہمارا بہت ہی short یہ آج کا lecture جس میں ہم نے synthetic media کے بارے میں پڑھا تو اس طرح سے ہمارا culture media کا topic آج complete ہو گیا انشاءاللہ next time ہم next topic کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ ملیں گے ساتھ ملیں گے ساتھ ملیں گے